اسلام علیکم جی میرا نام ہے راناس نین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس فار فیوچر دوستو آج اس ویڈیو میں جو مرگی آپ کو دکھائی جا رہی ہے انڈوں والی مرگی ہے جو کہ فار سیل ہے اور اس مرگی کی مکمل ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی اور فارمر کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے گا آپ اگر مرگی خرید نہیں ہو آپ نے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی مرگی خرید سکتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو فارمر موجود ہیں ان کا پہاڑ جتنا تجربہ ہے اس فیلڈ میں جو کہ انڈوں والی مرگی خود تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے انڈوں میں سے چوزے نکلوا کر سیل کرتے ہیں اس فیلڈ میں ہونے والے نقصانات اور دکھائے جانے والے سبز باغ جو ہیں لوگوں کو کہ یہ سائٹ بزنس کرنے بہت کمائیں گے بڑا اچھا کاروبار ہے اس کے اوپر سوالات ان سے کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کیسا کاروبار ہے کیا ہم کر کے اسے امیر ہو سکتے ہیں یا الٹا جو پیسے لگائے ہوگے وہ بھی ہاتھ سے جائیں گے اچھی اور اتھینٹک انفرمیشن سے کولیکٹ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لاسٹاک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی اچھا سبق ملنے کو ملے گا اسلام علیکم صاحب سب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اپنا طرف کروائے کا کب سے کر رہے ہیں اور آپ کا اس میں گرامی بھی میرا نام محمد اناماللہ ہے ہم ڈسکا میں کام کر رہے ہیں فائن چکس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں تو تقریبا مجھے تیس سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ اچھا سر آپ تیس سال سے کونسی بریڈ پر کام کر رہے ہیں مختلف بریڈ میں نے کام کیا ہے پہلے بریلے پہ بھی کام کیا ہے پھر وائیڈلے پہ بھی کیا ہے آج گھر ہم مصری گولڈن کا کام کر رہے ہیں مصری گولڈن کا کتنے عرصہ سے آپ کانٹینیو کام کر رہے ہیں بیس سال سے کانٹینیو گولڈن مصری کا کام کر رہے ہیں آنے والے پیچھلے دو سے تین سال میں پاکستان میں بہت سی بریڈز جو ہیں مطارب کروائے گئیں جس میں آسٹرلوب سیارے فیرست ہے جس میں ابھی لومن براؤن چل رہی ہے بہت سی بریڈز ہو رہی ہیں جن میں بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں آپ ان بریڈز کی طرف کیوں نہیں گئے آپ گولڈن مصری کو ہی کیوں تردیح دیتے ہیں اس میں ایسے ہے یہ جو مصری گولڈن ہے کافی عرصہ سے ہمارے پاس بریڈز چل رہے ہیں اس میں مصری مرگیاں ہوتی ہیں گولڈن مرگیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو آپ نے یہ بریڈز دیکھا ہے اس میں آسٹرلوب بھی ہے لومن براؤن بھی ہے ہم نے ملٹی مرگیاں مختین رسلوں کی ان کو بریڈ کروانا ہوتا ہے تاکہ ہیلتی چوزہ ملے اور ملٹی کلر ملے اس کو سب گولڈن اور مصری کا کیوں نام دیا گیا بس وہ ایک عرفیام ہے عام لوگ جو ہے وہ عرفیام کی حوالے سے اسی نام سے جانتے ہیں باقی جو بھی نئی بریڈ آتی ہے ہماری گورنمنٹ گاہے گاہے مختلف بریڈیں پر سے اپنا امپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہوتی ہے گورنمنٹ کی نئی بریڈیں آئیں نیا اس میں بلڈ جو ہے نا وہ انٹر ہو تو جب بریڈیں آتی ہیں پھر وہ اس کو ڈسپیوٹ کر دیتے ہیں پورے ملک میں ایک نیا بریڈ آ جاتا ہے جو پرانی بریڈ ہے نا وہ ان بریڈ ہو کے پھر انڈوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اس میں تہلی بیواری بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈوں کا آنے والی سردیاں آگے آ رہے ہیں ان کا پلان بھی ہوگا کہ انڈوں کا کام کریں انڈوں کی مرگیاں ڈالیں انڈوں کے لیے تو اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ انڈے والی مرگی جب ڈالیں اس کے ساتھ مرگے رکھنے ضروری ہیں یا خالی مرگیاں رکھ کے بھی انڈے لیے جا سکتے ہیں جی اس کے لیے میں ارز کر دوں مرگی نے انڈا بائی نیچر دینا ہوتا ہے بے شک وہ مرگی وائٹ ہو اگر نہیں نا آپ نے کاروبار آگے نہیں کرنا تو انڈے تو مرگی ویسے بھی دے گی یعنی کہ اگر کھانے کے لیے انڈے بیچ نہیں ہیں تو پھر خالی مرگی رکھیں جیسے کہ جتنے ہماری جو بائیٹ مرگی ہیں ہمارے ملک میں تریبا نائنٹی پلس جو ہے نا وہ بائیٹ انڈا استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی میل نہیں ہوتا وہ سارے بغیر میل کے انڈے آتی ہیں تو یہ جو انڈے ہوتے ہیں اگر انڈوں کا کام کرنا ہے دیکھیں اگر انڈوں کا کام کرنا ہے تو میل چاہیے اگر بچہ نکلوانا ہے اگر نہیں نکلوانا پھر ان کو میل کی ضرورتی نہیں ہے صحیح اس میں ایسے ہمارے کچھ دو جو ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف میل ڈال لیتے ہیں وہ گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے صحیح اچھے پیس پس میں مل جاتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو پولٹری کا کام ہے نا اس میں ہم حتمی بات کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ فرچیشن بہت زیادہ ہوتی ہے مارکٹ میں ڈیلی کا ریٹ ہوتا ہے آج سمجھ لیں اگر تیار مال کا ریٹ جو نہ تیار ہوگئے ریٹ ہے نا اس وقت پر کے جی تو جو آج ڈالیں گے یہ تقریباً چار ماہ بعد تیار ہوگا صحیح دیکھنا ہوگا چار ماہ بعد مارکٹ کی کیا پوزیشن ہے صحیح اگر مارکٹ مستقمیا تو انشاءاللہ چھے پیسے بچیں گے مارکٹ کریش کر گئی کچھ نہیں بچے گا اچھا سر بہت سی ویڈیوز میں لوگوں کو سبز بھاگ دکھائے جاتے ہیں بیوورشیف حاصل کرنے کے لیے کہ آپ یہ کاروبار کرنے ہیں بہت اچھا کاروبار ہے یہ کر لیں یہ چوزہ ڈال لیں بڑا چوزہ ڈال لیں زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک دن کا چوزہ لے جاتے ہیں اچھا سر اس میں کیا ہوتا ہے نقصان کے لوگوں کے پاس ساتھے چوزہ مرنا سٹارٹ ہو جیتا ہے اس میں گریڈز جو ہوتے ہیں اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ وہ لوگوں کو نہیں پتا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں لوگوں کو بتائیں اس میں ایسے جی دیکھیں جو ہمارا کام ہے میں سی گولنمالا میں نے پہلی برچ کیا یہ تو بہت مائنر سا کام ہے یہ تقریباً ٹوٹل جو پورٹری انڈسٹری اس کا پانچ پرسٹ بھی نہیں ہے جا ہمارا چودہ نکلتا ہم اس کی گریڈنگ کرتے ہیں اہلے انڈر کی گریڈنگ وڈی کے گریڈنگ کرتے ہیں جو ایک سائز چھوٹا ہوں ایک سائز پورا نہیں ہے اس کے ہم لگاتے ہی نہیں ہیں Agentable کر دیتے ہیں تو گریڈنگ کر کے انڈا لگایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہم نے ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ جب چودہ نکلتے ہیں اس کی گریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں جو enforcement chercher جو ای پلس چودہ ہوتا ہتا ہے ان کی ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے وہ جیسے دوستو ہمارے انسانوں کے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ کسی کو دن دیکھنا پڑے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں ستمائیہ بچہ پیدا ہوا ہے نا چھے مہینے کا سات مہینے کا پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کی سو میں سے سیمنٹی پرسیس چانسز ہوتے ہیں کہ اس نے سروائیو نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے اسی طرح سے چھوٹے انڈوں میں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ ہوتے بھی چھوٹے ہیں اسی طرح لوگوں کو بعض فارمر چونہ بھی لگا دیتے ہیں بہت اچھا چوزہ جی لے لیں وہ گریڈ اس کا پروپر گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ بتا کے نہیں دیا جاتا تو اے گریڈ چوزہ ہی ہمیشہ خریدیں جہاں سے بھی خریدیں کیونکہ اس کی ڈیتھ ریشو کم ہوگی اور آپ کے پاس جا کے چوزہ مرے گا نہیں اچھا سار اس کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے کہ لوگوں جب انڈے والی مرگی ڈالتے ہیں کئی سے پٹھی خریدتے ہیں یہ انڈے والی مرگی ڈالتے ہیں تو یہ مرگی کتنے عرصے تاک گولڈن میسری انڈا دیتی ہے دو سال تین سال پان سال ساری عمر چلتی ہے دیکھیں جی اگر آپ نے اس کو کرنا ہے کمرشلائز کرنا ہے بزنس کے حوالے سے کرنا ہے تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ پانچ ماہ قریب میں اس کا پیریڈ ہوتا ہے ریڈنگ پیریڈ انڈے تک آنے کا پیریڈ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ میکسیم جو مرگی جو ہماری دیمیسٹرکولڈ مرگی ہوتی ہے یہ چھے سات ماہ انڈا دیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ انڈے کم کرنا شروع کر دیتی ہے لے شکام ہو جاتی ہے ابھی ہم نے جب جس بندے نے کرنا ہوتا ہے بزنس کے حوالے سے اس نے اس میں فیڈنگ کرنی ہے اس کی ویسنیشن کرنی ہے اس کو میڈکیشن بھی کرنی ہے اس کے خراجات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں دیکھنے یہ پڑتا ہے کہ ہمیں مرگی دے چا رہی ہے اور ہم مرگی کو کیا دے رہے ہیں ہمارا خرچہ کتنا ہے ہماری آمدل کتنی ہے اگر کسی بندے نے سو پچاس مرگی گھر میں رکھی ہو اور اس کو وہ جو پراپر فیڈنگ ہے وہ نہیں کر رہا کر کا پچا کچھا جو اس کو ڈال رہا ہے اس کی کاسٹ نہیں آ رہی جو بندے نے کرنا ہوتا ہے پراپر فیڈ ڈال لی ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے لئے فیزیبلٹی کیا ہے اگر پیسے بچ رہے ہیں مرگی کو رکھے نہیں بچ رہے ہیں تو اس کو فرن فارق کر دے اور یہ میکسیمم جو ہے نا اتنی ٹائم اس گھنڈ ہے اس نے انڈے دے رہی ہے چھ سات ماہ اچھا سار جب یہ مرگی چھ سات ماہ انڈے دے لیتی ہے اس کے بعد اس کا کیا کیا جاتا ہے یہ کون خریدتا ہے یہ زیادہ جو مرگی ہے نا جب اس کو سبا کے لیے بیچا جاتا ہے گوشت کے لیے جی تو وہ زیادہ تر جو ہے نا ہمارے پنجاب اس کا اتنا اس کی بلاغت نہیں ہے یہ زیادہ کپک میں جاتی ہے وہاں اس کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے زیادہ کھایا جاتا ہے اور وہاں کے پانی کا شاید کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ وہاں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے یہ زیادہ ایسے سمجھ لے جب ہی اس کی ہمیں گوشت کے لیے کو سیل کرتے ہیں نا یہ نائنٹی پلس افانستان جاتی ہے یا کے پی کے میں جاتی ہے اچھا سر اگر کوئی فارمر اپنا اس مال سے زیادہ انکم حاصل کرنا چاہے وہ کہاں پہ اس کو ٹارگٹ کرے سیل کرنے کا پھیری بالوں کو کرے یا کے پی کے لوگوں کو بلائے یا ارغانستان میں ایکسپورٹ کرے یہ مال سے زیادہ انکم حاصل کرے گا تو اس میں بیماری آنے کا بہت اچھا ہوتا ہے پہری بالے نے مختلف فارمر پر جانا ہوتا ہے جہاں ڈازیز بھی آئی ہوتی ہے بیماری آئی ہوتی ہے تو وہ کیری کرے گا ساتھ اس کو اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا آوائیڈ کرنا چاہیے اچھا لوگوں کے پاس جاتے ہیں جب ایک فارم پر مرگی دیکھتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے ہیلتھی ہوتی ہے ہی صحت مند ہوتی ہے جب وہ بیچارے اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں ایک دو دن میں بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہیں مرگیاں وہ کہتے ہیں فارمر کا قصور ہے اپنے اوپر بلیم نہیں لیتے آپ اس کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں اس میں ایسے ہی دیکھیں جب ہمارے پاس بے شمار دوست جو ہیں نا مرگی لے کے جاتے ہیں گھروں میں لے کے جاتے ہیں ایک تو جب اس کی جو ٹریبلنگ ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے سردی گرمی کے حساب سے کہ ایک مندہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں انتہائی گرمی کے عالم میں مرگی لے کے جا رہے ہیں تو وہ تو مرگی نڈال ہو جائے گی صحیح بہت اس کا جو ہے نا کہہ لیں اس کا جو ٹائٹل ہے جو اس کے اندر امیونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے تو وہ اسے جا کے بیمار ہو نہیں ہے اگر اچھے طریقے سے اچھے ٹائم پہ گرمیوں میں رات پہ ٹائم آدمی بندہ لے کے جائے اور سردیوں میں دن کے وقت لے کے جائے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ مرگیاں جو ہوتے ہیں جب ان کو کھلا مول ملتا ہے نا جو ہوتا ہے بائی نیچر جب نیچرلی مول میں مرگی جائے گی زیادہ سیت مند ہوگی زیادہ سیت مند ہوگی اچھے طرح اس کاروبار کو کوئی بندہ چند مرگیاں رکھ کے پار ٹائم انڈوں کا کام یا چوزے نکلوا کے سیر کرنا چاہے کر سکتا ہے نیا بندہ پرانا نہیں نیا بندہ بھی اس کے لیے میں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر اس کو شاو کے لیے کرنا ہے تو پھر تو پار ٹائم ہو جائے گا پھر تو ہو جائے گا اگر بزنس کرنا ہے نا پھر یہ پار ٹائم ملتا کام نہیں ہے اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں پار ٹائم کریں گا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا آپ کا بڑھ 24 آور آپ کی توجہ ہو چاہتا ہے سانس لے رہا ہے وہ نائف ٹائم کا کام ہے تو اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا پھر اپنے پرپر ٹائم دینا ہے اس کو اگر شاو کے لیے کرنا ہے پھر تو وہ لگ بار ہے یعنی کہ آپ کی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت پر بندی نہیں دوستو اکثر ویڈیوز میں دیکھیں ہر بندے میں ایک دن مر جانا ہے میں نے بھی مرنا ہے ہر کسی نے مرنا ہے اپنی موت کو یاد رکھا کریں لوگوں کو گلت گائیڈ مت کیا کریں یہ سانس والا جانور ہے اس کی بدباہ بھی لیتے ہیں آپ اور لوگوں کو جن کو آپ مشورے دیتے ہیں یہ کام کرنے کے ان کا نفصان ہوتا ہے ان کی بدباہ بھی لیتے ہیں تو کاروبار اگر اس کو ایزا کاروبار آپ نے لینا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے اس کی آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی یہ جانور پانی پورے وقت پر مانتا ہے اس نے بولنا نہیں ہے تو سر آپ کے لیے اس ٹیم کون سا جانور سیل کے لیے ہے ہمارے دوستوں نے اگر اس کا انٹرسٹ لینا ہوگا یہ جو ابھی جو آپ نے دیکھا ہے نا ابھی جو ہمارے فارم پر بریڈر فلاک ہے یہ ہمارا بریڈنگ فلاک ہے اس سے ہم نے انڈے لیئے ہیں انڈے کے بعد اس سے ہم نے اس کے چودے لے رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو سیل پر لگایا ہے اس کو ہم سیل کر رہے ہیں لیکن یہ بات دین میں رہے اس کی ایج اس وقت تقریباً ساڑھے گیارہ مات تقریباً ہو چکی ہے بالکل اچھی بات ہے اس سے ہم نے چار پانچ مات انڈے لے لیئے ہیں ابھی جا کے اس نے جا کے زیادہ زیادہ ڈیڑھ دو مانڈے دینے ہیں اس کے بعد انڈے کم کر دے گا یہ فلاک جو ہنے اس کے بعد نہیں چلے گا اگر کسی دوست نے پورا سردنیوں کے لیے انڈے لینے ہیں اس کے لئے اس کو گیارہ بارہ سو گرام والا نیو بڑ لینا چاہیے پٹھی پٹھی لینے چاہیے گیارہ بارہ سو گرام والی پٹھی لے وہ لانگ ٹیم اس کو انڈے دیں اچھا صاحب آپ کے پاس پٹھییاں یا چوزے کسے اس کے علاوہ اور مل سکتے ہیں نہیں ہمارے پاس صرف ایک دن کا چوزہ ملتا ہے صحیح تو یا پھر جو بریڈی فلاک جب ہم نے کلنگ کرنی ہوتی ہے صحیح اچھا صاحب کسی کوئی ایک دن کا چوزہ آپ سے چاہیے وہ آپ سے کیسے منگوا سکتا ہے فرض کریں بلوچستان میں کوئیٹا میں دور دور چاہیے نزدیک تو ہے کیسے آپ بلیور کریں گے اس میں ایسے دیکھیں یہ تو میں نے پہلی ورز کیا ہے لائف شرک بلا کام ہے تو اس میں ہم اس کو کارگو نہیں کرتے ہم نہیں کرتے کچھ دوست کرتے ہیں کارگو ان کا اپنا طریقہ کار ہے ہم نہیں کرتے ہمارے پاس لوگ بلوچستان سے بھی آتے ہیں سندھ سے بھی آتے ہیں خود آ کے لے کے جاتے ہیں صحیح جنہوں نے تھوڑا چوزہ لینا ہوتا ہے نا کہہ لیں کوئی ہزار دوزار اتنے چوزہ لے کے جانا ہے تو خود لینے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح پیکنگ کر کے ان کو ہم نے بریلویس سیشن تک چھوڑ کے آنا ہوتا ہے آگے وہ خود لے جاتے ہیں صحیح اگر چوزہ زیادہ ہو دلیوری زیادہ ہو پندرہ بیس ہزار چودہ ہو تو پھر بلوچستان میں بھی اور سندھ میں کوئٹہ ہیدراباد یا کراچھے میں ہم پھر گاڑی بھی دے صحیح اس کا جو ایکسپینس ہے کرایا وہ کون دے گا ظاہر ہے وہ جو ہمارا کنزیم میرے وہی دیٹس کون دے گا اچھے سار ایک دفعہ پھر سے آپ سے سوال کروں گا آپ مکس بریڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ کسی ایک بریڈ ایک بریڈ پہ کیوں کام نہیں کرتے نہیں وہ اسی نہیں کرتے وہ ایسے کہہ سمجھ لیں اس کا بہت والیم جو ہے نا بڑا کم ہوتا ہے ایک بریڈ کے جو خریدار ہے وہ کم ہوں گے ملٹی بریڈ ہے نا اس کے خریدار بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں ملٹی میں کام کرنا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس سمجھ لیں کہ اگر ایک بریڈ کا چودہ ایک ادار ہے تو وہ بھی اسی طرح مشکل ہو جائے گا وہ مخصوص لوگ لیں گے جو ایک بریڈ میں کام کرنے ہیں وہ لیں گے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بریڈ ہوتی ہے اس کا کلر بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور اس بریڈ کو خریدار اس لیے کام ہوتے ہیں اس کا کلر کمبینیشن کی وجہ سے اکثر لوگ گروں کے لیے زیادہ لگروں میں ہی جاتی ہے نا یہ مرگی بعد میں تو بچے بھی پسند نہیں کرتے بڑے بھی وہ کہتے ہیں ایک ہی کلر کی مرگی ہے بہت ہی اچھی انفرمیشن دوستو سر نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید تو ہی سوالات ہوں تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جوابات حاصل کیا کے دیے جائیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ان کی ہیچری کا ویزر بھی میں کرواؤں گا انشاءاللہ تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم